ڈیئر سٹوڈنٹ وی آف ٹو ڈسکس آباؤٹ ایمز آف آؤٹ ڈور لرننگ دیکھیں ہم نے آؤٹ ڈور لرننگ کی بات کی اور آؤٹ ڈور لرننگ کے اندر ہم نے آپ صرف کہا کہ ہم فیلاسفیکل یا تھیوٹیکل لرننگ سے ایکسپیرینس کی طرف چلے گئے ہیں ہم چند ایک باتیں اور بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے دوران ہمارے اندر کون کون سا ڈیویلمنٹل پراسس ہوا پہلا ڈیویلمنٹل پراسس یہ ہے کہ ہم نے پرسنل اور سوشل ڈیویلمنٹ کو انہانس کی ہے کہ میں نے ایکسپیرینس کیا میں نے اسے لرن کیا میں اس پراسس میں گزرا تو ایک تو میری پرسنل ڈیویلمنٹ ہوئی دوسرا میں نے لوگوں کے ساتھ جب انڈریکٹ کیا جیسے میں ہم نے ابھی بات کر رہے تھے ٹرین کے سفر کی تو انٹریکشن سے میری سوشل ڈیویلمنٹ بھی ہوئی ہے نیچر کے ساتھ میرے ایک ریلیشن ڈیویلپ ہوا ہے کیونکہ سکول کے انوارمنٹ کے اندر ایک لیب ورک کے اندر اور پریکٹیکل فیز کے اندر ہمارا جو ڈیفرینس تھا وہ ختم ہو گئے ہیں اور مجھے پتا چلا کہ وہ چیزیں جو میں ایک کلاس روم کے اندر بیٹھ کے پڑھتا ہوں جب وہ کام جو میں ایک لیب کے اندر بیٹھ کے کرتا ہوں جب مجھے پریکٹیکل فیز کے اندر جانا پڑے گا اور پریکٹیکل فیز میں جب ہم مجھے کرنا پڑے گا تو مجھے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد میرے کون کون سے لرننگ ایکسپیرینسز ہوں گے اور ان ایکسپیرینسز سے مجھے کیا کیا سیکھنے کو موقع ملے گا اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایک تو سیلف کا ڈومین لرننگ ہوئی دوسری انٹریکشن ہوا پھر نیشنل ورڈ کے ساتھ جہاں میں نے انٹریکٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ میری تین ڈومین میں میری لرننگ ہو رہی ہے سکلز میں نے کون کون سے سکھی سالونگ سکلز پرابلم سالونگ سکلز میں نے سکھی کہ میں نے اس میں دیکھا کہ مجھے کیسے اگر کوئی پرابلم آئے گا تو میں اس کو کیسے حل کروں گا میں نے ٹیم ورک کو انہانس کیا کہ جی اگر ہم گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں اور گروپ کی صورت میں جاتے ہوئے ہم نے گروپ ٹاسک کی ہے گروپ ورک کرنا ہے تو ٹیم میں جو مجھے رول دیا گیا ہے میں نے اس پر کیسے فوکس کرنا ہے اگر مجھے لیڈر بنا دیا گیا ہے تو میرے اندر لیڈرشپ سکلز جانوو ڈیولپ ہو جائیں گی اگر جو نیشنل انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ہم گئے ہیں اور وہاں پہ ہم نے کچھ لرن کیا ہے تو وہ جو انوائرمنٹ کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں اور اس کی سسٹینیبلیٹی کی بارے میں بات کرتے ہیں تو مجھے وہاں پہ ایک لرننگ ہوئی ہے اور ایک سپیٹشل پرموشن بھی ہوتی ہے ایک آپ کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے ایک تو ٹیچنگ لرننگ پروسس ہے جو کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ممکن ہے کہ آپ کا سٹریس بھی کریئٹ ہو رہا ہو اور وہ آپ کا سٹریسر کا کاز بھی بن رہا ہو لیکن جب آپ آؤٹڈور جاتے ہیں تو آؤٹڈور جانے کے بعد ہم جیسے کہتے ہیں ایک تسکین سی روحانی خوشی سے آپ کو ملتی ہے ایک بہت بڑا انصر یہ بھی ہے موسیقی موسیقی